اگر مارکٹ کے مطابق چلیں تو کسی بھی انسان کے لیے پردے بیٹشیر تکیہ کور اور صوفہ کور وغیرہ کا ویپار صحیح رہے گا اس ویپار میں آپ کو زیادہ تام چھام کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور فائدہ بھی اچھا خاصہ ہے اگر آپ کسی ویپار میں انٹری لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ بزنس آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے بزنس کی شروعات کیسے کریں اور کب کرنی چاہیے اس کی جانکاری ہم آپ کو دے دیں گے کہاں کھولیں بیٹشیر پیلو کور اور پردے کی شاپ اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو پایا ہوگا کہ بیٹشیر پیلو کور اور پردے کی شاپ کبھی سنسان ایریا میں نہیں ہوتی بیٹشیر وغیرہ کی شاپ ہمیشہ ہی بیچ مارکٹ میں ستھت ہو دی ہے تاکہ مارکٹ آنے جانے والے لوگ وہاں سے پردے بیٹشیر یا پھر کچھ اور لے جا سکیں مارکٹ کے بیچ میں دکان کھولنے کا فائدہ اور نقصان دیکھیں مارکٹ کے بیچوں بیچ دکان کھولنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں دن بھر کسٹمرز آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے وہاں ستھت دکانوں پر گراہکوں کی نظر پڑے گی اس دوران وہ وہاں سے کچھ لینے کی بھی سوٹ سکتے ہیں حالانکہ اس کا ایک نقصان بھی ہے مارکٹ میں آپ اکیلے ایسے دکاندار نہیں ہوں گے جو اس کا ویپار کر رہا ہوگا آپ کی طرح کئی دکاندار ہوگے جو وہاں دکان کھول کر بیٹھے ہوں گے اس کے ساتھ ہی مارکٹ میں دکان ہونے کی وجہ سے آپ کو کرایا بھی زیادہ دینا ہوگا دکان کھولنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وڈن کبرٹ, ٹیبل, چیر, پردے, بیٹشٹس پر لوگ کبر, اتیادی دکان کھولنے کے لیے کون کون سے لائسنس لگیں گے ٹریڈ لائسنس, جی ایس ٹی, آر او سی, ویٹ ریجسٹریشن اگر آپ کے پاس خود کے برینڈ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کسی کمپنی کا فرنچائزی بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک جانا پہچانا برینڈ مل جائے گا اور بکڑی کو لے کر زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ہی گراہک بھی آپ کی کوالیٹی پر سندہ نہیں کرے گا بازار میں تمام اچھے اچھے برینڈز موجود ہیں جن کے فرنچائزی لے کر آپ اپنا بیپار شروع کر سکتے ہیں کتنی آئی گلاگت اگر آپ کسی برینڈ کی فرنچائزی لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے پیسہ دینا ہوگا فرنچائزی کی قیمت مارکٹ اور برینڈ بیلیو کے حساب سے تیگ کی جاتی ہے اگر فرنچائزی ہٹا دے تو کم سے کم آپ کو یہ بیپار شروع کرنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے کی عوشکتہ ہوگی اگر آپ کے پاس بیپار شروع کرنے کے لیے اتنے پیسے ہیں تو آرام سے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ریسرچ ویپار چاہے بیٹشیٹ کا ہو یا ہی رے کا ریسرچ بہت ضروری ہے کسی بھی ویپار کے بارے میں آپ جتنی ریسرچ اٹھائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا مارکٹ میں نکلیے ویپار کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے ویپار کی پوری جانکاری ہوگی تو آپ بزنس بھی اچھے سے کر پائیں گے اور کوئی آپ کو بے وکوف نہیں بنا پائے گا کتنے ورکرز رکھنے ہوں گے کوئی بھی شاپ چلانے کے لیے آپ کو منیمم تین سے چار کرمچاری تو رکھنے ہوں گے اگر آپ بڑی شاپ کا ادھکھاٹن کر رہے ہیں تو زیادہ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں پر ہاں کرمچاری رکھتے سمیں انہیں جج کرنا مت بھولیے گا یاد رکھئے اگر کرمچاری محنتی نہیں ہوئے تو آپ کے لیے دکان چلانا مشکل ہو جائے گا کیسے دکان کے لیے آکرشت ہوں گے گراہک ایسا تو ہوگا نہیں کہ آپ نے دکان کھولی اور فٹا فٹ گراہکوں کی لائن لگ گئی گراہکوں کو آکرشت کرنے کے لیے آپ کو دکان کی ساتھ سچا پر دھیان دینا ہوگا بیوستت لگا ہونا چاہیے جب گراہک دکان کے اندر انٹری لے تو انہیں ایسی فیلنگ آئے یہاں بکنے والا سامان بیسٹ ہی ہوگا کئی بار دکان میں گھستے ہی وہاں سے کچھ لینے کا من نہیں کرتا وہیں کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گھستے ہی من اچھا سا ہو جاتا ہے بس اس کے بعد ہاں بہاں سے کچھ لے کر ہی نکلتے ہیں گراہکوں کو دکان تک لانے کے لیے اسے سندر سا بنانا ہوگا دکان کی مارکیٹنگ کیسی ہونی چاہیے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کی فرنچائزی لیتے ہیں تو آپ کو پبلیسٹی کی افشکتہ ہوگی ہی نہیں وہیں اگر آپ کا خود کا برینڈ ہے تو آپ کو مارکیٹنگ کرنے پڑے گی آج کے دور میں مارکیٹنگ کرنے کے کئی طریقے ہیں اگر آپ انہیں اپلائے کرتے ہیں تو ویپار خود بخود بڑھتا چلے جائے گا کتے طرح کی ہوتی ہے مارکیٹنگ ڈیجٹل مارکیٹنگ ویجیابن ماؤت پبلیسٹی ڈیجٹل مارکیٹنگ ڈیجٹل مارکیٹنگ کسی بھی ویپار کے پرچار کرنے کا بہت آسان تاریخہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے آپ فیس بوک، انسٹیگرام اور ٹویٹر کے ذریعے ویپار کا پرچار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے لوگ ووٹس اپ گروپ پر بھی بزنس کر کے منافع کمانے لگے ہیں آپ بھی دکان پرموٹ کرنے کے لیے ڈیجٹل مارکیٹنگ ایک بہتر آپشن ہے ویجیابن شاپ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نیوز پیپر، ریڈیو اور ٹی وی میں ویجیابن دے سکتے ہیں یہ سنچار کے وہ مادیم ہے جس کا ہر کوئی استعمال کرتا ہے اس میں اس سے بیس تو کچھ ہوگا ہی نہیں برینڈنگ اگر آپ اتحاس پر نظر ڈالیں تو کبھی بڑے بڑے برینڈ بھی عام ہوا کرتے تھے پر انہوں نے اپنی قوالیٹی اور سرویس سے لوگوں کا دل جیت لیا اور دھیرے دھیرے بڑا برینڈ بن گئے آج آپ بھلے ہی ایک چھوٹا اور انجان نہ ہوں لیکن یاد رکھئے محنت اور لگن سے کسی بھی چھوٹی چیز کو بڑا بنایا جا سکتا ہے ایک دام شاک مارکٹ میں دو طرح کی دکانیں ہوتی ہیں پہلی جہاں پر آپ کسی بھی حد تک مول بھاو کر سکتے ہیں دوسری وہ جہاں ایک دام لکھا ہوتا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کی دکان ایک دام رہے گی یا پھر مول بھاو کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں تو ایک دن آپ کی چھوٹی سی دکان بھی بڑی بن سکتی ہے حالانکہ ویپار میں جتنے فائدے ہوتے ہیں اتنے چیلنجز بھی اس لیے اگر ویپار کرنا ہے تو دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں